یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی جو لہتگی پسند سے اکرانمائی ان کو دوسرے ممالک میں ٹارگٹ کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارتی خفیہ ادارہ جو روح ہے اس کی سرگرمیوں پر پابندی آئیت کرے ٹروڈو زلی لوکے گیا ہے اس کے مین اپوزیشن پارٹی والے لیڈر نے بولا ہے ٹروڈو کو کہ ٹروڈو بزت ہو کر گیا ہے انڈیا سے جو ہی دوستو فیضا خان نے جو کانیڈیم پرائیم نیسٹر کا بیان آیا اس کے بعد اپنا ظاہر کھولنا شروع کر دیا ہے اس کے اوپر ہمارے میجر گوڑوں آرہے نے جو اس کی کلاس لگایا ہے اور جس طرقے سے کانیڈا اور فیضا خان کو سمجھایا ہے اس کو دیکھتے آگے اس ویڈیو میں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دوانا بلکل نہ بھولیے ناظرین کینیڈا میں پینتالیس سالہ سکرانو ماہردیب سنگھ کے خوفنات قتل نے بھارتی ہندو طوا کا گھنونا چہرہ پوری دنیا پر آیاں کر دیا واضح کر دیا نریندر موڈی کی لگائی انتہا پسندی کی آگ کے شولے اب دوسرے ممالک تک بھی پہنچ رہے ہیں جو کینیڈا کے پرائیم نیسٹر ٹورو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں کہ یہ انڈین جو ریسرچ ان انیلیسیس ونگ ہے جس کو را کے کہا جاتا ہے اس کے یہ اس کا آپریشن انہوں نے قتل کیا پرابلم کچھ اور ہے پرابلم یہ ہے کہ بھارت کو نقصان پہنچانے والے کینیڈا میں رہتے ہیں کینیڈا کی ناغرکتہ لے کے یہ خالستانی کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا ڈپلومیٹر اس کو مارو ان کی فوٹو لگائی ہے اوپر ایک ایک فوٹو سیون لگایا ہے بول رہے ہیں ہم بدلہ لیں گے اس کا کیا مطلب ہے کس نے مارا کس کو مارا بھائی کیا پروف ہے پروف ہے تو کیس کرو نا یار میں جسٹن ٹرودر سے پوچھتا ہوں بھائی تو مہتنے بڑے تیس مار کھانو اور تمہارے بھارت کی انوالمنٹ کا پروف ہے تو جاؤ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اور بھارت کو بے نگاپ کرو کرتے کیوں نہیں اچھے جن کو نہیں پتا ہوں ان کو ذرا بیگراؤنڈ بتاؤں گے ہوا کیا تھا ہوا کچھ ہی ہوئے ہیں کہ اب سے تین مہینے پہلے کینیڈا کے گرو نانک سکھ گردوارے کے باہر کینیڈین شہری ہردیب سنگھ کو پورے سرار طور پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہردیب سکھوں کی تیسری بڑی شخصیت اور انڈیا میں علیہدہ سکھ ریاست خالستان کے حامی تھے جنہیں موڈی کی فاشسٹ حکومت نے دہشتگرد قرار دے رکھا تھا اچھے موقع سے ماسک پہنے دو افراد بھاگتے ہوئے ایک کار میں سوار ہوئے جو قریب ہی ان کے انتظار میں موجود تھی کینیڈین حکومت نے قتل کی چھان بین کی تو پھر پتا چلا کہ تانے بانے انڈین سفارتکار پاون کمار سے ملتے ہیں اچھے یہ بھی انکشاف ہوا کہ پاون کمار دراصل سفیر تھا ہی نہیں بلکہ سفیر کے بھیس میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی رو کا کینیڈا میں سربرا ہے یہ پھز گیا ہے خالستانیہ کے بیچ میں اور اس کی مجبوری ہے لیکن کیا یہ نہیں جانتا کہ کینیڈا کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہوگا کینیڈا کو کیونکہ ابھی انڈیا کی بیٹنگ نہیں آئی ہے ابھی کینیڈا نے جھٹ سے بول دیا ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور چھپ بیٹ گیا کینیڈا اب انڈیا بیٹنگ کرے گا اور یہاں پہ ختم نہیں ہوگی بات اگر کینیڈا کو اگر کینیڈا کو جس کو کہتے ہیں کہ اگر دو روپے کی بھی غلط فہمی ہے نا کینیڈا کو دو روپے کی غلط فہمئے کہ آپ نے ہمارا بندہ نکالا ہم نے آپ کا نکالا تو سب اب برابر نہیں برابر نہیں وہ ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم تمہیں مارنا تب بند کریں گے جب ان تھک جائیں گے اب ہم تھکیں نہیں ابھی تم نے شروع کا فریش ایمبل کوئی ٹھیک ہے جی اپنی سرزمین پر اپنے ہی شہری کے صفاکانہ قتل پر کینیڈین وزیراعظم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پامن کمار کو ملک بدر کر دیا کینیڈین پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے جسین ٹوڈو نے بتایا کہ ہردیب سنگھ کے قتل میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے جس کی ٹھوس نشان دی ان کے حساس اداروں نے کر دی ہے انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا وہ جمانہ گیا بھائی کہ چلو چلو لوٹنے چلو ہندوستان چلو سونا لوٹو گول لوٹو ہیرے جوائے رات لوٹو لوگوں کو گلام بناو بندیاں بناو ہندوستان بدل گیا ہے ہندوستان کے لیے کوئی آنکھ اٹھائے گا ہندوستان اس کے گھر میں گز کے اس کی آنکھ نکال دے گا اب ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ملک میں انسانی حقوق سالب کرنے اور اقلیتوں پر مظالم ڈھانے والے انڈیا کو بھارت کو کچھ شرم آتی اور وہ اپنی گھنونی گری ہوئی حرکت کا اعتراف کر کے دہشتگردی سے باز آتا مگر ہوا کیا ہوا اس کے بالکل الٹ ہٹ دھرمی کی انتہا کرتے ہوئے انڈین وزارت خارج نے الٹا کینیڈین سفارتکار کو پانچ روز میں ملک چھوڑنے کا کہہ دیا کینیڈین سفیر پر بیجا مداخلت انڈیا مخالف سرگرمیوں کا الزام تھوپ دیا اور جو بھاشا ہے اس کو تھوڑا سا نرم کر اور بولا کہ اگر ان کو صحیح ثابت اب ایک گدھے کے بچوں اگر یہ صحیح ثابت نہیں تھا تو تم نے اتنا بوال کیوں کھڑا کرا جسٹن ٹرودو کچھ کہہ رہا ہے اس کی فورنڈ منسٹر کچھ کہہ رہی ہے دیکھو سنو یا تو انڈیا نے نیجر کو مروایا ہے یا انڈیا نے نیجر کو نہیں مروایا کا نہیں ختم ہو گئی اس میں کوئی ڈیبیٹ لگ رہا ہے آپ کو کیا ہے کہ نہیں شاید انڈیا نے نیجر او یا تو مروایا ہے نہیں مروایا ہے اگر آپ کے پاس پروف ہے تو آپ پروف سامنے رکھو آپ پروف سامنے رکھو دنیا کے سامنے انڈیا کو مت دکھاؤ پروف we are not interested آپ دنیا بھر کے سامنے کرو ویب سائٹ میں ڈالو پروف یہ پروف ہے کہ انڈیا نے مروا دیا نیجر کو